بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرم نے پرچم کشائی کے بعد ہندوستان کی جمہوریت سے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے آئین کو عالمی شہرت حاصل ہے اس کی حفاظت سالہ ہی ملک کے باشندوں کے لئے ضروری ہے آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ملک کا ہر باشندہ اپنے دین پر آسانی کے ساتھ بلا روٹوک عمل کر سکتا ہے مرانا نے کہا کہ یہ ملک جب بھی خوشحال ہو سکتا ہے جب اس ملک کے کسان خوش رہیں گے جو کسان سال بر کوشش و محنت کرتے ہیں ہر موسم کے حالہ کڑڑ کر ساملہ کرتے ہیں اگر وہی خوش نہیں رہیں گے تو ملک ترقی کہاں سے کر پائے گا ہندوستان میں رہنے والے تمام افراد کو یقجوٹ ہو کر ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرنے اور اس کی جمہوریت کو پائیدار رکھنے کی ترقیم کی دعا کے بعد بچوں میں شریل نے تقسیم کی گئی اور اس اجلاس کا اختتام ہوا اس پروچم کشاہی میں آفر اسٹاپ کے علاوہ عباب الناس میں بھی شرکت کی سفہ بدرمال کی جانب سے شہر اہدرباد میں ایسے نوجوان جو تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کے خواہے ہیں انہیں تلنگارہ حکومت کی جانب سے تلنگارہ اوبانسکول سوسائٹی کے تحت امتحان دلوانے کے لیے پولی تیاری اور امتحان فیس وغیرہ کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے پچھلے تین سالوں میں اس اسکیم کے تحت سفہ بدرمال کے بینر تلیس سہگڑوں بچوں نے استفادہ کیا جن کی مکمل فیس ادا کی گئی اور ان کی کوچنگ کا بھی مکمل انتظام کیا گیا اس زمان میں بطاریخ بائیس جنوری بروز اتوار صبح دن بجے سادیہ فرنکشنال میں ایک تقریم از دقسی محصولات مناقب کی گئی جس میں جو سو ستر ایسے طلبہ جنہوں نے سفہ بدرمال کے تحت مکمل ٹریننگ حاصل کی اور صفہ کے خرش پر ہی انہیں نے ٹاس اسسی سے امتحان بھی دیا سفہ بدرمال مچوں کی تعریم اور امتحان کی تیاری کے لیے سنٹر قائم کیا ہے جہاں ماہر و تجربہ گار اشادلہ کی نگرانی میں مکمل کوچنگ دی جا رہی ہے تقسیم ایک سانڈر کی اس تقریب سے صدر ایسے طلبہ جنمار انڈیا مولانا قیس احمد رشادی نے کہا کہ موجودہ ترقی آفتہ دور میں نوجوانوں کو چاہیے کہ تعلیم میدان میں آگے بڑھیں اور اپنی خونہ سلاحیتوں کے ذریعے نمائی کردار ادا کریں مولانا نے کہا کہ موقع بموقع روزگار کے اتنے مواقع سامنے آتے ہیں لیکن ہمارے پاس مطلوبہ دستاویزات اور قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے دیگر لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں علاوازی کئی کالجوں کی صورتحالی ہے کہ ان کے پاس تعلیم شعبہ تو بنے ہوئے ہیں لیکن داخلہ لینے والا کوئی نہیں جس کی بنیانی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ تعلیم کا فقدان ہے مولانا نے کہا کہ صفابتلمان کے شعبے کا مقصد ہی نوجوانوں کو تعلیم اعتبار سے با اختیار بنانا اور اس کے ذریعے ان کے معاشی حالات کو مستحکم کرنا ہے صفابتلمان کی خدمت سے سیکلوں نوجوانوں نے استفادہ کیا صفابتلمان سلاح ساروں سے فلاہی رفاہی سماجی کاموں میں بڑھ چل کر حصہ لیتا آ رہا ہے صفابتلم سے ہنگامی طور پر ایک کثیر رقم دوزانہ خرچ کی جاتی ہے اس افتہ صفابت کے جانب سے سالے نو لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے گئے کچھ شعبجات ایسے ہیں جہاں کچھ لوگوں کے لیے مہارہ مستقل انداد کا کام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے افراد ہیں جو حالات کے مارے ہوتے ہیں جن کو وقتیاں ہنگامی انداد کی ضرور پڑتی ہے ایسے افراد کو صفابتلمان کی جانب سے بروقت انداد کی جاتی ہے شعبہ تعلیم شادیبیہ بیواؤں غریب و معذور پر انداد وغیرہ یہ ایسے شعبے ہیں جہاں صفابت کو بروقت انداد کرنا پڑتا ہے اس افتہ شعبہ میڈیکل میں سات بیماروں کے لیے ستر ہزار روپے سے زائد چاری کیے گئے اسی طرح شعبہ تعلیم میں دو ضرور مند طلب علیموں کی تعلیم ضرور پوری کی گئی جس پر اٹیس ہزار روپے سے زائد خرچ کی گئے تیس معذورین و بیماروں میں تقریباً ایک لاکھ روپے سے زائد وضائب چاری کیے گئے پانچ غریب مستحق روپیم کی شادی میں تقریباً ستر ہزار روپیوں سے جزوی امداد کی گئی سلم علاقوں کے مستحق دراموں میں گوش تقسیم کیا گیا خود روزگار اسکیم کے دائے سیتیس ہزار روپے سے زائد خرچ کی گئے اس کے علاوہ غریب مستحقین کے آئے ہوئے درخواستوں کے پیش ردر انہیں امداد جاری کی گئی صفوات المال تین سو سزائے دیتی بچوں کی تعلیم میں کفارت کرتا آ رہا ہے ان کی مکمل تعلیمی اخرجات صفوات المال کی جاریب سے آدھا کیا جاتے ہیں تعلیم سال دوہزار اکیس تا بائیس اداری کی جاریب سے ایک سو ستیانو بچوں پر اکتک بائیس لاکھ روپے سے زائد خرچ کیا جا چکے ہیں صفوات المال کی جاریب سے دو مستقل میڈیکل قائم عابدہ کلینک سنگارنی کارڈل اور ہیلتھ کیل سنٹر کشنباغ میں قائم ہے جہاں پر روزانہ مریضوں رجوع ہوتے ہیں اس ہفتہ عابدہ کلینک سنگارنی کارڈل میں اسی اور صفا وکلینک کشنباغ سے دو سو زیادہ بیماروں کی مفتشخیص کی گئی اور مفتشخیص کی گئی اور مفتشخیص کا انتظام کیا دیا اس کے علاوہ مستقلی موبائل کلینک ہے جو پر روزانہ کے حساب سے حرما 26 مڈیکل قائم جس سے مستقل بیماروں کی مفتشخیص اور ایک ماہ کے لئے شوگر بی پی اسثمہ کی مکمل دوائیں فراہم کی جاتی ہیں اس ہفتہ پانچ مختلف علاقوں مدرسہ خالد ابن ولگ نمرا کارڈی اسلامی موڈل سکول فلکنما امیس سکول شاہین نگر مدرسہ البشیر یاکپرا اور امیس سکول قبا کارڈی میں مفتشخیص کی گئی اور ایک ماہ کی مکمل دوائوں کا بھی انتظام کیا دیا اس طرح سارانہ صفحہ کی جانب سے ایک لاکھ سزایت مریضوں کی مفتشخیص اور دوائوں کا انتظام کیا جاتا ہے اس ہفتہ تقریباً چھ لاکھ روپے کی دوائیں اور مستقل چل رہے کلینکس کے لئے خریدی گئیں جو مفت تقسیم کی جاتی ہیں سارانہ اعتبار سے طبیعی امداد میں ایک کرو اسی لاکھ روپے سزایت خرش کی جاتے ہیں اس طرح ڈائیگنوسٹک سنٹر جسے صفحہ موبائل اور ہیلتھ کیل سنٹر سے روجو ہونے والے مریضوں کی مکمل ٹیسٹ وغیرہ مفت کی جاتے ہیں جس پر سارانہ پندرہ لاکھ ساٹھ ہلا روپے سزایت کے اخراجات آتے ہیں اس ہفتہ صفحہ ڈائیگنوسٹک سنٹر سے ایک سو اٹھاس مریضوں نے استفادہ کیا اس کے علاوہ کوویڈ ڈائنٹین کے سلسلے میں صفحہ کے خدمات مستقل جاری ہیں ایمبولین سرویس سرنڈرس کونسنٹرڈرس کی مفت فراہمی ہر ہفتہ پندرہ تابیس ہزار روپے اس پر خرش کی جاتے ہیں اس طرح سارانہ اعتبار سے دولہ لاکھ روپے سزایت صرف سرنڈرس اور کونسنٹرڈرس پر خرش ہوتے ہیں صفحہ مدربان کی جانب سے علاوہ کشنبہ مجھد اشرف کریم نورنبر کے اطراف و اکناف کے رہنے والے غریب مستحق افراد کے لیے مائکروب فائنانس کا نظام چلایا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کو بلا سنی قرض جاری کہہ جاتا ہے جس میں پہشتہ دس ہزار تک قرض دیا جاتا ہے واضح ہو کہ یہ سلسلہ چھ سالوں سے جاری ہے جس سے اب تک تقریباً دھائیس سو سزار افراد فائدہ اٹھا چکی ہیں ان کے لیے اب تک تقریباً دو کروڑ روپے قرض جاری کیا جا چکا ہے صحابہ دمائل کے ذریعے تمام شہر اہدرباد و اطراف کے رہنے والے عوام خواست کے لیے مقصد افراد کا انتظام کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفتر مطلول افراد کے لیے رقم کے ذریعے مقصد افراد کے سہولیات وحیہ کی جاتی ہیں اب تک جملہ تین سو سجاد افراد کے لیے مقصد افراد کے ذریعے تجھیل تکفیم کے عمل میں آئی صحابہ دمائل کے ذریعے شہر اہدرباد کے تین دواخانوں ایہنٹی ہسپٹل کوٹی میں تھنڈے فلٹر پانی کے پلان نصب کر دئی گئے صحابہ دمائل کا اسٹاف باطنخواہ اپنے خدمات انچان دے رہا ہے ہندوستان پر میں قائم شاقوں کی خدمات پر ایک نظر یہوں میں جملیہ کی موقع پر ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں موجود صحابہ دمائل کی شاقوں کریم لکر عادلوات شنوگا کامٹی راپور پیداپلی بھینسان گھتی گلبرگا زہیر آباد وغیرہ کے دفتر پر پرچم لے رہا گیا صحابہ دمائل شاق عادل آباد کی جانب سے ایک مستعی خاندان کے شادی میں جلدی امداد کی گئی صحابہ دمائل شاق پرنگ آباد کی جانب سے ایک ضرور من خاتون کی ایک ہزار روپیوں کے ذریعے امداد کی گئی اسی طرح رحمان کلینک کے ذریعے گجلات سے آئے ہوئے مشہور حکیم کے ذریعے دو سو پچاس مریدوں کی مفتر شخص کی گئی صحابہ دمائل شاق پرنگ آباد کی جانب سے ایک معذور و مجبور تنے تنہار بزارہ کرنے والی غیر مسلم خاتون کی پانچ سو روپے پر مشتمل اشیاء خود دنوش ناراقم کے ذریعے دعاون کیا گیا واضح ہو کہ خاتون کا کوئی مکان نہیں تھا ان کے لیے سائیڈ بول کا انتظام کیا گیا اور ہر ماہ ان کے لیے راشن کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح صفحہ شاہ اٹنوں کی جانب سے ہر ماہ بیس افراد کو فیکس پانچ سو روپے جملہ دس ہزار روپے جاری کی جاتے ہیں صفحہ دمائل شاق شمکہ کی جانب سے حکومتی شروع بیداری اور ووٹر آئی ڈی دلستگی کیمپ مناقض کیا گیا کئی افراد نے اس سے استفادہ کیا صفحہ دمائل شاق کریم نگر کی جانب سے ایک بیمار شخص کی دو ہزار روپےوں کے ذریعے امداد کی گئی صفحہ دمائل شاق بھیزا کی جانب سے ایک کسیر العیال بیوہ خاتون کے لیے ایک مارکہ راشن اور ایک ہزار روپےوں کے ذریعے امداد کی گئی ناظرین صفحہ دمائل کی ان خدمات کو مزید مسحکم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پاس سو یا ایک ہزار روپے اپنے سہولت کے مطابق دارے کی منبر بن جائے تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچائے جا سکے صفحہ دمائل کو ٹالتا ہے اپنے گھروں پر صفحہ کا چائرٹی باکس رکھ لے ہیں ہر روز اپنے بچوں سے اس منصدقات کی رقم نلوائیں اس کے آرابہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفحہ دمائل کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی انداد کی جا سکے تعامل کے لیے اس نمبر پر ربط کریں صفحہ دمائل کے خدمات کو تفسیت سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.صفحہدلمان.org ملاحظہ فرمائیے صفحہ دمائل کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلزوں اور قابل علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفحہ کے یوٹیوب چینل کو دروس اکشائید کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ